اسلام علیکم کیسے میرے دوستو امید خیریت سے ہوں گے میرے دوستو یہ جو ہے دیکھ رہے نا یہ پورا گاؤں سعودی عرب کا یہ پہاڑی علاقے والا گاؤں ہے اور اس علاقے میں کافی جو ہے کہ یہ تھند ہوا کرتی ہے سال کے باروں مہنا یہاں پہ کافی تھند رہتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس گاؤں میں لے کر چلوں گا اور یہ گاؤں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اندر جانے کے بعد یہ گاؤں کیسا دیکھتا ہے اور جو بھائی چینل پہ نئے ہیں ان سے دل سے گ گزاری سے پھلال والی بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے میرے دوستو یہ میں سعودی عرب کی اس گاؤں میں لے کر چل رہا ہوں آپ لوگوں کو اور اس گاؤں کا نام ہے الحدہ یہ جو ہے کہ سعودی عرب میں ایک جگہ ہے تائف الحدہ گاؤں کا نام ہے میرے دوستو وادی المحرم یہ پہاڑی علاقے میں یہ پورا گاؤں بسا ہوا ہے اس گاؤں کا نام ہے وادی المحرم وادی بولتے ہیں میرے دوستو گاؤں کو اور محرم جو ہے کہ اس گاؤں کا نام ہے تو چلیے اس گا� میں چلتے ہیں ویڈیو بنے رہے انجوائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں میرے دوستوں کی گاؤں میں ان کا گھر کیسا ہوتا ہے اور ان کا روڈ کیسا ہوتا ہے اور محلے کی ایریا کیسی ہوتی ہے ہمارے گاؤں کی طرح ہی ہوتا ہے یا کچھ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو چھلیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں نزدیک آنے پہ کتنا خوبصورت جو ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہے کافی بیوٹی فل لک ہے یہاں کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ پہاڑیوں میں جو گھر بننا ہوتا ہے کافی خوبصورت لگتا ہے اور راستے دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی طرح ہے لیکن ہمارے گاؤں میں تو ایسا راستہ نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں موڑوں پر ایسا راستہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کہ لیپ سائٹ میں یہ کھیت وغیرہ کھیتی وغیرہ ہوتی ہے کافی اچھا ہے ماشاءاللہ یہ بلکل ہمارے گاؤں کی طرح یہ دیکھیں یہ پورا آجو باجو میں میدان ہے جھاڑ وغیرہ کھنجاس سب کچھ اور بجلی کا کھمبے کا تار سب کچھ دیکھ لیجی ایک دم ہمارے گاؤں کی طرح ان کا بھی گاؤں ہوتا ہے یہ سیٹی سے میرے دوستوں کافی دور پہ ہے ایک دم مرلہ آؤٹ سائٹ میں ہے دیکھیں پورا اگدم ہمارے گاؤں کی طرح لیکن بس ان کے گاؤں میں جو ہے کہ گھر بنگلے کافی اچھے اچھے ہوتے ہیں اور یہ گاؤں میں جو ہے کہ آج کے ڈٹ میں بہت کم یہ لوگ رہتے ہیں زیادہ تر یہ لوگ جو ہے اب سیٹی میں رہنا پشند کرتے ہیں یہاں پہ گاؤں میں یہ لوگ جب چھٹی وغیرہ منانے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ جیسے ہفتے میں دو دن چھٹی ہوتی ہے اگر کوئی نوکری والا جاب کرنے والا ہے تو ہفتے میں دو دن ان کی چھٹی ہوتی ہے جو ہے کہ جمعہ اور سنیچر کے دن یہ لوگ جو ہے کہ دو دن اپنے گاؤں میں آتے ہیں چھٹیاں مناتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے یہ سیٹی میں چلے جاتے ہیں تو کچھ یہ حال ہوتا ہے ان کا اور جب اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں جیسے اگزام کے ٹائم پہ جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو ڈیڑ دو مہینے کے لیے گاؤں میں ہی آکے رہتے ہیں دیکھ رہے ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے گھر ہیں اچھے گھر بھی ہیں پرانے گھر بھی ہیں یہ دیکھیں کچڑے کا ڈبا رکھا ہوا ہے یعنی پورا سیم ٹو سیم ہمارے یہاں کا لیکن ان کا روڈ اور ماشاءاللہ کافی اچھا ہے باقی لائٹنگ کا خمبہ وغیرہ سب کچھ ہمارے یہاں کی طرح ہی ہے اب یہاں سے ہم ٹن لیتے ہیں کیونکہ آگے پوری پہاڑی ایریا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آگے پورا چلیں تھوڑا سا آگے بھی دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے ادھر بھی کچھ آبادی مل جائے یہ جو ہے کی ایسے دیکھنے میں تو کوئی خاص نہیں لگتا ہے لیکن جب آپ اوپر پہاڑی پہ سے چڑھ کے دیکھیں گے تو کافی خوبصورت لگتا ہے دیکھ رہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کتنا بیوٹی فول گھر ہے میرے خیال سے بھی یار ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز یار لال والی بٹن دبا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے دوستوں تاکہ میرا حوصلہ بڑے میں اور اچھی سچی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر سکوں یہ تاکہ میرا حوصل،؟ موسیقی 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 موسیقی